اسلام علیکم ناظرین کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زبال آتا ہے منگولوں پہ بھی ایک وقت میں عروج آیا اور انہوں نے ہی ظلم و ستم اور بحیشی پن کی انتہا کر دی اور بلاخر اپنے زبال کے ساتھ ایک ایک کر کے بھیانک موت مرتے گئے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چنگیز خان کے بوتے ہلاکو خان کی تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو بہت سانی ملتے رہیں ناظرین ہلاکو خان سنگیز خان کا بوتا تھا ہلاکو خان کے باپ کا نام تولی خان تھا جس کے تین بیٹے تھے منگو خان، قبائلی خان اور تیسرا ہلاکو خان ہی تھا ہلاکو خان کے کنٹرول میں جو سلطنت تھی اس کا زیادہ تر حصہ آج کے ایران میں آتا ہے ہلاکو خان کی پیدائے سن بارہ سو تیرہ میں ہوئی تھی مگر کچھ لوگوں کے مطابق اس کی پیدائے پندرہ اکتوبر بارہ سو اٹھرہ میں ہوئی یہ ایک ظالم حکمران تھا لوگ اس کا نام سن کر جان کی پناہ مانگتے تھے منگول قوم ایک ویشی اور ظالم قسم کی قوم تھی یہ جہاں بھی حملہ کرتی اس علاقے کے نقشے کو ہی بدل دیتی اس علاقے کے بچے بوڑے یہاں تک کے ہیوان اور چاندروں کو بھی قتل کر دیتے اس علاقے کے کلچر کو مکمل طور پر تباہ کر کے وہاں کے مقدس مقامات اور مذہبی جگہوں کو تباہ کرنا اب ان کا پیشہ بن چکا تھا ہلاکو خان کی ایک پیاری بیگم تھی جو اس کی بہت اچھی دوستی تھی وہ کرسٹین تھی جس کی وجہ سے ہلاکو خان نے کرسٹین مذہب اپنا لیا تھا مگر کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے مطابق اس نے مرنے سے پہلے بودھ مکتو افتیار کیا ہوا تھا نومبر بارہ سو ستاون میں ہلاکو خان ایک عظیم و شان فوج کے ساتھ بغداد پہ چڑھائی کے لیے نکل پڑا بغداد پہنچ کر اس نے خلیفہ موسم بللہ کو ہتھیار ڈالنے کو کہا لیکن خلیفہ نے اسے انکار کر دیا اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ کے مشیر ابن قومہ کو خلیفہ سے غداری کرنے پر راضی کیا جس کی وجہ سے بغداد کی فوج دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جس کے بعد ہلاکو خان نے بغداد پہ پڑی آسانی سے کبسہ جمعایا اور اس کا منصوبہ بنایا بغداد کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ بغداد شہر ہر اطراف سے دیواروں سے گرا پڑا تھا پانچ فروری کو ایک دیوار گرا دی گئی اس کے بعد ہلاکو خان نے تمام حصے پر کبسہ کر لیا جس کے بعد خلیفہ نے ہلاکو سے رابطہ کرنے اور بات سید کرنے کی کوشش کی مر ہلاکو خان نے درخواست مسترد کر دی دس پرری بارہ سو اٹھامن کو خلیفہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے خود کو ہلاکو کے حوالے کر دیا ہلاکو خان کی فور تیرہ فروری کو بغداد میں داخل ہوئی تو بغداد میں قیامت آ گئی اور اطراف لاشیں لاشیں تھیں خون ایسے بہرہ تھا جیسے پورات کا پانی بہرہ ہو بغداد شہر کی عادے سے زائد پہنچ کو سرعام پھانسی دی گئی بغداد کی گلیوں میں خون کی ایک افتہ تک نہرے بیتی رہیں تو ناظرین یہ تھی ہلاکو خان کی ہسٹری میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا تیانک سروان چینگ اللہ حافظ